چیف جسٹس کے ازخد نوٹس سے مطالق بل کے خلاف ترخواست مقرر آٹھ رکنی بینچ سمات کرے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر دو ہزار تیس کے خلاف ترخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف ترخواستوں کی سمات کے لیے چیف جسٹس کے سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا درخواستوں پر سمات تیرہ اپریل باروز جمعیرات صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگی جسٹس اجازل ایسن، جسٹس منیب اکتر، جسٹس مزاہر نقفی، جسٹس محمد علی مانسر، جسٹس آشا ملک بینچ کا حصہ ہوں گی اس کے علاوہ جسٹس حسن ازر رسوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل ہیں یاد رہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف چار درخواستیں عدالت عثمہ میں دائر کی گئی بل کے خلاف درخواستیں ایڈوکیٹ پاچہ تارک رحیم اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی یاد رہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کر کے توصیق کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا تھا تاہم صدر عارف علوی نے بل نظر سانی کے لیے واپس سپیکر کو بھیج دیا دو روز قبل حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے منظور کروا لیا اب بل کو دوبارہ صدر کے پاس بھیجا جائے گا اگر صدر نے دس روز کے اندر بل کی منظوری نہ دی تو بل خود با خود قانون کا حصہ بن جائے گا